کرونا وائرس مہاماری کے خلاف ویکسین کو سب سے بڑا ہتیار مانا جا رہا ہے اور دیش میں 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ٹیکہ لگایا جا رہا ہے اس بیچ خبر ہے کہ جائیڈس کیڈلہ کی ویکسین زائیکو آف ڈی کو آپ آتکالی استعمال کی منظوری ملنے میں کچھ دن اور لگیں گے جائیڈس کیڈلہ نے اپنی کرونا ویکسین زائیکو آف ڈی کو ایمرجنسی استعمال کے لیے ڈرگز کنٹرولر جنرل آف انڈیا سے منظوری مانگی ہے یہ ویکسین 12 سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے ہے اور اس کے فیز 3 کے ٹرائل پورے ہو چکے ہیں ٹائمز آف انڈیا کی ایک ریپورٹ کے نصار جائیڈس کیڈلہ دوارہ پیش آبیدن کا شروعاتی ملیانکن چل رہا ہے اور اسے آگے کی وچار کے لیے سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے جلدی SEC کی بیٹھک ہوگی اور اب کمپنی کی پرتنیدھیوں کو بھی پریزنٹیشن دینے کے لیے کہا جائے گا اگر کمیٹی کو آنکڑے سنتوش جنک لگتے ہیں تو زائیکو آف ڈی کے ایمرجنسی استعمال کی منظوری اسے ہفتے دی جا سکتی ہے زائیکو آف ڈی کو اگر منظوری ملتی ہے تو یہ دیش کی پانچویں کووید 19 ویکسین ہوگی سب سے پہلے ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا نے سودیشی ویکسین کو ویکسین اور کووید شیل کو منظوری دی تھی اس کے بعد اس پوتنک بھی اور موڈرنا کی کرونا ویکسین کو بھی ڈی سی جی آئی سے منظوری مل چکی ہے کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں